بولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بارش کا پانی کہیں عبر رحمت تو کہیں زحمت بن گیا اقبال ٹون مہران بلوک میں غریب کی بیٹی کا جہیز اور قیمتی سامان پانی میں بہ گیا گھر کی بیسمنٹ میں رکھا جہیز تین فٹ پانی میں تیرتا رہا جبکہ الحمد پاک میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا نکاسیاب نہ ہونے پر ڈینگی پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا اقبال ٹون مہران بلوک میں بارش کا پانی گھر میں داخل ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے بارش کا پانی بیسمنٹ میں جا پہنچا جہاں رکھے جہیز اور دیگر قیمتی سامان کو تحس نحس کر دیا علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے واسع عملہ کو بلاتے رہے مگر کسی نے شکایات پر کان تک نہ دھرا ڈیر ماہ سے کمپلینم کروا رہے ہیں ڈیر سے دو ماہ ہو گئے ہیں دوسری جانب الحمد پارک میں بارش کا پانی علاقہ مکینوں کے لیے عذاب بھن گیا گلیوں میں جمع پانی بیماریاں پھیلانے لگا علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ واسع حکام کو متعدد مرتبہ شکایات کی مگر کوئی مسئلہ حل کرنے کو تیار نہیں واسع سے جی بار بار میں تو آفس بھی جاتا رہا ہوں ٹیلی فون پہ بھی ان کو کمپلین کرتا رہا ہوں یہ تو پانی ابھی کوئی تھوڑا سا اتر گیا ہے یا ہماری جو بنیادوں ہیں ان میں چلا گیا ہے یہ پانی باہر گراج میں بھی فٹ فٹ پانی تھا وعدے کرتے ہیں ہم آ رہے ہیں ہم پہنچا رہے ہیں یہاں پہ یہ ساتھ ڈسپوزل انہیں لگایا ہوا ہے وہاں پہ دو موٹریں ہیں تین موٹریں ہیں بلکہ وہاں پہ اور دو موٹریں جل چکی ہیں ایک پمپ جو ہے وہ ڈیزل پہ ہے اس کو ڈیزل ہی نہیں ملتا محکمہ موسمیات کے الیٹ کے باوجود واسع حفاظتی انتظامات کرنے میں نہ کام رہی مکینوں کا کہنا تھا کہ اگر معاملہ حل نہ ہوا تو اتجاجی مظاہرہ کریں گے کیمروین خالد ملی کے ہمراہ توقیر اکرم شریف وڈی ٹو موصلہ دھار بارشوں کی اتباہ کاریاں چونگی عمر صدو کے علاقے بندیا والا پل کے قریب مکان کی خستحال چھت گر گئی باپ سمیت تین بچے جامحق ہو گئے جبکہ دس سالہ بچی زخمی ہو گئے چونگی عمر صدو کے علاقے بندیا والا پل کے قریب دو مرلا مکان کی کچھی چھت گر گئی افسوسناک واقعہ میں باپ سمیت تین بچے جامحق جبکہ ایک دس سالہ بچی زخمی ہو گئی بدقسمت چالیس سالہ جوید اقبال اپنے آٹھ سالہ بیٹے ازان سی سالہ بیٹی زارہ اور چار سالہ بیٹی ایمن کے ہمراہ ملبے تلے دب گیا ریسکیو وان ون ٹو ٹو اور پولیس نے جائے وکوا پر پہنچ کر لاشوں کو ملبے سے نکال کر مردہ خانے منتقل کیا جبکہ زخمی بچی کو طبیعی امداد کے لیے جرنل ہسپتال لے جایا گیا باری شائی ہے اس کے بعد تین چار منٹ بعد مطلب کی چھت گر گئی ہے اور نیچے بہن ہوئی تھے چار بچے تھے جو بڑی بچی تھی ان کو تھا ہم نے پہلی نکال دیا تھا ون ون ٹو ٹو آلنگ پہلے سے تو ان کو بعد میں نکالا جب وہ آئے ہیں اس کے بعد پانی اندر میں بھڑ گیا تھا حادثے کے وقت مطفی جوید اقبال کی اہلیہ گھر کے سہن میں موجود تھی اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو کا عملہ گلیوں اور سڑکوں میں جمع پانی کے باعث بروقت نہ پہنچ سکا علاقہ مکینوں کے مطابق جوید اقبال غربت اور مفلسی کا شکار تھا کچھی چھت کو پکا کرنے کی سکت نہیں رکھتا تھا بچوں کی والدہ جو میری سیسٹر تھی وہ باہر تھے اس کے ساتھ تھی جو تین سال کی بیٹی ہے ان کی وہ بھی باہر ہی تھا چنگی عمر صدو میں چھت گرنے کے افسوسناک واقعہ میں قیمتی اور معصوم جانوں کے زیادہ پر علاقہ میں سوک کی فضاء قائم ہو گئی کیمرامین کاشف بیک کے حمراہ رومیلی لیاس سیٹی فورٹی ٹو اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ سید مٹھا سبتال کے سیٹی سکینڈ روم میں شارٹ سرکٹ کے باعث آتش زد کی ڈی ایم ایس کے مطابق حادثے میں سیٹی سکینڈ مشین محفوظ رہی ریسکیو نے بروقت پہنچ پک کر آگ پر کابو پا لیا ہے ریسکیو کے مطابق چوتھی منظر پر واقعہ سبتال کے سیٹی سکینڈ روم میں اچانک آگ بھڑک اٹھی آگ روم کے ایسی میں شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ہے جس کی اطلاع پر ریسکیو ٹی میں موقع پر پہنچی اور آپریشن کیا ڈی ایم ایس داکٹر عمر رضا کے مطابق آتش زدگی میں قیمتی سیٹی سکینڈ مشین محفوظ رہی جبکہ کمرے میں موجود دیگر سامان کو جزوی نقصان پہنچا آتش زدگی کے باعث اسبتال میں لوگوں کا داخلہ آرزی طور پر بند کر دیا گیا ہے تاہم ریسکیو آپریشن مکمل ہونے کے بعد اسبتال میں علاج معالجہ دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے نو ہیلمٹ نو پیٹرول انتظامیہ کی زیرو ٹولیرنس پالیسی پمپ مالکان کو بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کو پیٹرول کی ری فیلنگ سے روک دیا سرکاری پارکنگ کے لیے جگہ بھی نہیں ملے گی زلی انتظامیہ اور چیفک پولیس نے ایکہ کر لیا سر کی چوٹ جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے اقتماد کا مقصد چہریوں کی زندگی کا تحفظ یاقینی بنانا ہے دی سی لاہور ٹرافیا حیدر نے ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل چلانے والوں کو پیٹرول نہ دینے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے تمام پیٹرول پمپ مالکان کو موٹر سائیکل سواروں کو ہیلمٹ کے بغیر پیٹرول نہ دینے کا کہا گیا ہے نوٹیفکیشن کے مطابق آئے روز موٹر سائیکل ہاتھ ساتھ میں ہیلمٹ نہ پہننے کی وجہ سے سر پر چھوٹے لگنے سے امواد بڑھنے لگی ہیں تمام پیٹرول پمپ مالکان کو حکم پر عمل کرنے کا کہا گیا ہے سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں کے لیے وینٹی لیٹرز اور ڈیالیسز مشینیں خریدنے کا فیصلہ روہ مالی سال کے دوران منصوبے کے لیے سوا عرب روپے سے زائد مختص کر دیئے گئے ہیں سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں میں وینٹی لیٹرز اور ڈیالیسز مشین کی کمی کو دور کرنے اور پرانی مشینوں کو تبدیل کرنے کے لیے روہ مالی سال میں منصوبہ شامل کر دیا گیا سرکاری تیجنگ ہسپتالوں کے لیے وینٹی لیٹرز کی خریداری کے لیے ساڑھ چیاسی کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں ڈیلیسز مشینوں کی خریداری کے لیے بھی چالیس کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں نئے وینٹی لیٹرز اور ڈیلیسز مشینیں خریدنے کا عمل روہ مالی سال میں ہی محکمہ سپیشلائز ہیلتھ مکمل کرے گا اور ہسپتالوں کو فراہم کرے گا نگران حکومت نے پنجاب میں سرکاری حسپتالوں کے انفرسٹرکٹر کی بہتری کا بجٹ بڑھا دیا سرکاری حسپتالوں کے لیے بیلڈنگ منٹینس بجٹ آٹھ عرب روپے تک بڑھا دیا گیا ہے سرکاری حکومت نے حسپتالوں کے موجودہ انفرسٹرکٹر کو بہتر کرنے کے لیے ہدایات جاری کر دی حسپتالوں کی منٹینس کے لیے آٹھ عرب روپے تک بجٹ بڑھا دیا گیا جس سے پنجاب کے مختلف ہسپتالوں کی موجودہ عمارتوں کی بحالی روانسال مکمل کی جائے گی دوسری جانت وزیرا پنجاب کو دس سے زائد ہسپتالوں کی بہتری کا پلان بھی پیش کر دیا گیا ہے وزیرا پنجاب محسن نکمی نے اگست سے تمام سرکاری ہسپتالوں میں تعمیراتی کام شروع کرنے کی ہدایات دے دیں لاہور میں میو ہسپتال، چلڈرن، گنگا رام، شادرہ، جرنل اور جناہ ہسپتال میں تعمیر و مرمت کا کام کیا جائے گا اندرونے شہر کے بارہ دروازوں کی بحالی کی منظوری نگران صوبائی کابینہ نے منظوری دے کر ٹاسک والٹ سٹی آتھارٹی کو سونک دیا ہے اندرونے لاہور شہر کے تمام پرانے دروازے بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا نگران صوبائی کابینہ نے اندرونے شہر کے بارہ دروازوں کی بحالی کی منظوری دے دی ہے وزیلی اللہ بحسن نکبی کا کہنا ہے کہ اندرونے شہر کو اس کی پرانی حالت میں بحال کیا جائے کابینہ آرکین کے مطابق لاہور کی اصل ثقافت ہی شہر کا سرمایہ ہے جس کو بحال کیا جائے نگران کابینہ نے وارڈ سٹی آتھارٹی کو یہ ٹاسک دے دیا ہے برطانوی برینڈ پرائی مارک کے وفت کا اپٹما ہاؤس کا دورہ قائدین سے ملاقات کی اپٹما کے پیٹرنین چیف گوھر اجاز نے وفت کو ٹیکسٹائل مصنوعات کے بارے میں بریفنگ دی پاکستانوی وفت میں پرائی مارک کے ہیڈ آف سورسنگ میتھیو روڈز اور ڈیریکٹر سپلائی چین جان سٹیون شامل تھے گروپ لیٹر اپٹما گوھر اجاز نے وفت کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستانی ٹیکسٹائل مصنوعات بین القوامی میار کی ہیں پاکستان کی برامدات میں ستر فیصد حصہ ٹیکسٹائل کا ہے گوھر اجاز نے کہا کہ ہم ٹیکسٹائل برامدات دوگنا کرنا چاہتے ہیں ہماری خواہش ہے کہ ہماری برطانویہ کے لیے ٹیکسٹائل مصنوعات میں اضافہ ہو گروپ لیٹر اپٹما گوھر اجاز نے کہا کہ پاکستان ہر طرح کی ٹیکسٹائل مصنوعات تیار کرتا ہے وفت کی سبرائی کرتے ہوئے جان سٹیون نے کہا کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل فیکٹریوں کا دورہ کیا ہے پاکستان کی ریپورٹ اپنے بورڈ کو پیش کریں گے پریمارک بورڈ ریپورٹ کی روشنی میں فیصلہ کرے گا کارساز کمپنیوں کی اجارہ داری کیا موٹرز نے گاڑیوں میں ایک بار پھر سے اضافہ کر دیا مختلف موڈلز کی گاڑیوں میں دو لاکھ سے چار لاکھ روپے تک کا اضافہ جبکہ سورینٹو تین اشاریہ پانچ الیف ڈیو ڈی کی قیمت میں چار لاکھ روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے کیا موٹرز نے گاڑیوں کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا کمپنی نے مختلف موڈلز کی گاڑیوں میں دو لاکھ سے چار لاکھ روپے تک اضافہ کیا پیکانٹو پیٹی کی قیمت میں دو لاکھ روپے اضافہ نئی قیمت 28,25,000 روپے ہو گئی سٹورک ایکس پلس کی قیمت میں 1,20,000 روپے اضافہ نئی قیمت 60,50,000 روپے ہو گئی سپوٹی جلفا کی قیمت میں 2,50,000 روپے اضافہ نئی قیمت 73 لاکھ روپے سپورٹیج ایف ڈیو ڈی کی قیمت میں 2 لاکھ 50 ہزار روپے اضافہ نئی قیمت 81 لاکھ 90 ہزار روپے سپورٹیج جے ڈیو ڈی کی قیمت میں 2 لاکھ 50 ہزار روپے اضافہ نئی قیمت 88 لاکھ 20 ہزار روپے ہو گئی سپورٹیج بلیک اڈیشن کی قیمت میں 2 لاکھ 50 ہزار روپے اضافہ نئی قیمت 93 لاکھ سورینٹر 2.4 LFWD کی قیمت میں چار لاکھ روپے اضافہ نئی قیمت ایک کروڑ آٹھ لاکھ روپے ہو گئی سورینٹر 3.5 LFWD کی قیمت میں چار لاکھ روپے اضافہ نئی قیمت ایک کروڑ سترہ لاکھ نوے ہزار روپے ہو گئی گاڑیوں کی نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا ہے عید کے بعد شہر کے مختلف علاقوں میں گیس پریشر انتہائی کم ہونے لگا سوئی نارڈرن گیس کمپنی حکومت کے مقرر کردہ اوقات میں گریلو سارفین کو گیس کی فراہمی میں ناکام ہونے لگے گیس پریشر کم ہونے کی وجہ سے سارفین کو کھانا پکانے میں مشکلات کا سامنا ہے حکومت میں صبح تپہت اور رات کے وقت گیس فراہم کرنے کا شیڈول دے رکھا ہے تاہم لوڈ منیجمنٹ پلان پر عمل درامت نہ ہونے سے شہری ہوتنوں سے کھانا لینے پر مجبور ہونے لگے ہیں کمپنی نے مختلف علاقوں میں ٹی بی ایس سے پریشر ڈاؤن کرنے کا عمل شروع کر رکھا ہے جس کی وجہ سے کئی علاقے گیس سے محروم ہو رہے ہیں لاہور کے ایک سو ستر سکولوں نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کا تخمینہ تحال جمع نہ کرائے تفصیلات جمع نہ کرانے پر سکولوں کو بجٹ نہ ملنے کا خدشہ پیدا ہو گیا لاہور کے سینکڑ سکولوں کی جانب سے آئندہ سال کے بجٹ کا تخمینہ تیس جون تک جمع کرائے جانا تھا بجٹ کا تخمینہ جمع نہ کرانے پر ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی لاہور نے نوٹس لے لیا شہر کے ایک سو ستر سکولوں کے سربراہان سے جواب طلب کر لیا سکولوں میں زیادہ تعداد ہائی سکولوں کی ہے سکولوں میں گورنمنٹ گلز ہائی سکول تہکیہ لہری شاہ گورنمنٹ سکول دیر سماج روڈ عزیز ملد گلز سکول ساندھا شامل ہیں گورنمنٹ ہائی سکول مارڈ ٹاؤن گورنمنٹ ہائی سکول جیونہانا سی ڈی جیل چنگی امرسندو گورنمنٹ سکول ٹاؤنشپ سمیت دیگر سکول بھی شامل ہیں سکولوں سے ایک ہفتہ میں بجٹ کی تفصیلات سمیت تحریدی جواب طلب کر لیا گیا ہے بجٹ کی تفصیلات جمع نہ کرانے پر سکولوں کے آئندہ سال کے فنڈز روک دیے جائیں گے نئے مالی سال کے آغاز کے بعد ایکسائز کا نظام ٹھپ ہو کر رہ گیا محکمہ خزانہ کے جاری ترامیمی نوٹفکیشن کے مطابق آٹھ یا زائد سیٹوں والی پرائیوٹ گارڈیوں کا ٹوکن ٹیکس سی سی کے حساب سے وصول ہوگا فائلر اور نون فائلر شہریوں کی گاڑیوں کی ٹرانسفر فیس میں بھی اضافہ کر دیا گیا موٹر سائیکل کی ٹرانسفر فیس ایک سو پچاس سے بڑھ کر پانچ سو روپے مقرر ایک ہزار سی سی گاڑی اور رکشہ کی ٹرانسفر فیس بارہ سو سے بڑھ کر پچیس سو روپے مقرر اٹھارہ سو سیسی گاڑی کی ٹرانسفر فیس دو ہزار سے بڑھا کر پانچ ہزار روپے کر دی گئی اٹھارہ سو سیسی سے زائد گاڑیوں کی ٹرانسفر فیس تین ہزار سے بڑھا کر دس ہزار روپے مقرر بکہ گالونی گل بگتری میں بجلی کی بندش کے خلاف شہری سراپا احتجاج شہریوں کی لیسکو کے خلاف ناربازی مظاہرین کا کہنا ہے کہ دو روز سے علاقے کی بجلی بند ہے آج صبح کے باوجود نیب نے سابق وزیراعلا عثمان بزدار کا معذرت نامہ مسترد کر دیا عثمان بزدار کو ایک بار پھر سے نیب آفیس میں طلب کر لیا گیا ہے سابق وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کا معذرت نامہ مسترد کرتے ہوئے انہیں نیب آفیس طلب کر لیا ہے سردار عثمان بزدار کو دس جولائی کو طلب کیا گیا ہے نیب نے عثمان بزدار کو چودویں مرتبہ طلب کیا ہے عثمان بزدار نے چار اپریل کو نیب لاہور میں پیش ہونے سے معذرت کی تھی اسمان گزدار اب تک دو برتبہ نیب لاہور کے سامنے پیش ہوئے نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا سابق حکومت کے کہنے پر نواز شریف کا سیاسی کیریئر تباہ کرنے کے لیے نیب کو ریفرنس تیار کرنے پر مجبور کیا گیا احتساب عدالت نے سابق وزیراعظم نواز شریف کو پلوٹ الارٹمنٹ ریفرنس سے بری کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کہہ دیا احتساب عدالت کے جد راو عبدالجبار خان نے ستائیس مختلف ترخواستوں پر تحریری فیصلہ جاری کیا ہے عدالت نے قرار دیا ہے کہ ریکارڈ سے پتر جلتا ہے نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا نواز شریف چین بار پاکستان کے منتخب وزیراعظم رہے عدالت نواز شریف کو بری کرنے کا حکم دیتی ہے عدالت نے فیصلے میں لکھا ہے کہ عدالت نیب اور ریوینیو بارڈ کو نواز شریف اور ان کی جائدادوں میں حصہ داروں کی جائدادیں سیل کرنے کا حکم دیتی ہے عدالتی فیصلی کی کوپی چیئرمن نیب سمیت دیگر کو ارسال کی جائے عدالتی محمد حافظ عصد اللہ کے مطابق نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی قانون کے مطابق نہیں تھی عدالت میں نواز شریف کی جائدادوں کے شیئرز ہولڈر نے جائدادیں منجمیت کرنے کے خلاف اعتراضات دائر کیے تھے عدالت نے نواز شریف کے منجمیت اساسوں کے بحال کرنے کا حکم بھی دے دیا جمالوزین جمالی سیٹی فورٹی ٹو استحقام پاکستان پارٹی کے چیئرمن جہانگیر ترین کے بھائی عالمگیر ترین نے مبرجنہ طور پر خودکشی کر لی عالمگیر نے خودکشی سے پہلے ایک خط بھی چھوڑا جس میں اپنی بیماری کا ذکر کیا سیٹی فورٹی پاکستان پارٹی کے چیئرمن جہانگیر ترین کے بھائی عالمگیر ترین نے مبینہ طور پر سر میں گولی مار کر خودکشی کر لی پولیس کو جائے بھکوا سے خط بھی ملا جس میں عالمگیر ترین کی جانب سے بیماری کا ذکر کیا گیا ہے ابتدائی پوست مارٹم ریپورٹ کے مطابق گولی عالمگیر ترین کے سر کی دائیں طرف کان کی اوپری حصے پر لگی اور کن پٹی سے داخل ہو کر بائی طرف سے نکل گئی عالمگیر ترین کے جسم پر تشدد کے کوئی نجانات نہیں پائے گئے پولیس کے مطابق عالمگیر ترین کا جی ایس آر ٹیسٹ کروایا جائے گا واقعہ خودکشی ہے یا قتل ٹیسٹ کے بعد واضح ہو جائے گا جائے وکوہ سے ملنے والے خات کی ہیم رائٹنگ کا ٹیسٹ بھی کرائے جائے گا ارفان ملک سٹی بارڈی ٹو لاہور تاجوں کے وفت نے گورنہ پنجاب لیگر احمان سے ملاقات کی تاجر برادرک مشکلات اور دیگر ایشوز پر تبادلہ خیال کیا گیا صدر مقضی تنظیم تاجران عظمت علی شاہ کی قیادت میں تاجوں کے وفت نے گورنہ پنجاب لیگر احمان سے ملاقات کی سید عظمت علی شاہ نے گورنہ پنجاب کو کاروباری حلقوں کے مسائل تاجر برادرک مشکلات اور دیگر مسائل سے آگاہ کیا گورنہ پنجاب نے مسائل کے حلقے لیے ہر ممکن تعاون اور مدد کی یقین دہانی کرائی وفت میں آغاز الفقار احمد لالا یاسر نصیر میاں حارون و رشید شامل تھے ٹیکنیکل ایڈوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ آتھارٹی اور محکمے جیل خانہ جات کے درمیان دس مزید جیلوں میں قیدیوں کو ٹیکنیکل کورسیز کرانے کا معہدہ وزیرعالہ آفیس میں منقضہ تقریب کے مہمان خصوصی نگران وزیرعالہ محسن نکوی تھے نگران وزیرعالہ محسن نکوی کی موجودگی میں چیف آپریٹنگ آفیسر ٹیفٹا احمد خاور شہزاد اور آئی جیل خانہ جات فاروق نزید نے معہدے پر دسکت کیے معہدے کے تحت پنجاب کی مزید دس جیلوں میں قیدیوں کو سولہ ٹیفٹا کورسیز کرائے جائیں گے تین سے چھ ماہ کے کورسیز کے اختتام پر قیدیوں کو سیٹیفکیٹ دیا جائے گا اور سزا میں رعایت مل سکے گی قیدی، الیکٹریشن، ویلڈر، پلمبر، موٹر سائیکل، مکینک، فیشن ڈیزائننگ، کمپیوٹر اپلیکیشن سمیت دیگر کورسیز کر سکیں گے چیف آپریٹنگ آفیسر ٹیفٹا نے بریفنگ کے دوران بتایا کہ ہر ٹیفٹا کورس میں پچیس قیدی حصہ لے سکیں گے قبل عزین اگران وزیرعالہ محسن نکوی کی زیر صدارت جیل ریفارم سے متعلق اجلاس ہوا جس میں قیدیوں کے لیے جیلوں میں یوٹیلیٹی سٹورز کے قیام کی تجویز پر پیشرفت کا جائزہ لیا گیا مخیر حضرات کے تعاون سے جیلوں میں بکری قائم کرنے کا پروگرام شروع کیا جائے گا اجلاس میں پنجاب بھر کی سولہ جیلوں کی تعمیر و مرمت اور بحالی کے پروجیکٹ کا جائزہ لیا گیا ایڈیشنل چیپ سیکیریٹی داخلہ چینمن پلاننگ اینڈ ڈویلپنٹ بورڈ سیکیریٹیز سنت خزانہ صحت تعمیرات و معاصلات چینمن پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور متعلقہ حکام نے اجلاس میں شرکت کی بیکن ہاؤس کے ہوم بریچ کی جانب سے دو سو طلبہ کو اے لیول کی مخت تعلیم کی فرامی کے لیے اخوت کے ساتھ معاہدہ تیپ آ گیا معاہدے کے تحت او لیول اور میٹرک کے طلبہ کو شارٹ لسٹ کر کے منتقب کیا جائے گا اس اقدام کا مقصد طلبہ کے ایک نئے گروپ کو بین الاقوامی قابلیت تک رسائی فرام کرنا ہے اس موڈل کے ذریعے طلبہ کو بیکن ہاؤس کے کیمپس تک غیر نسابی سرگرمیوں لائبریڈیوں اور لیبز تک بھی رسائی حاصل ہوگی اخوت فاؤنڈیشن کے بانی ڈاکٹر امجد ساکیب نے اس کامیاب اقدام پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو پنجاب نبیل جاوید کی زیر صدارت آئیٹی اصلاحات کے بارے میں اہم اجلاس ایگری کلچر ٹیکس دیجٹل طریقہ کار کے ذریعے ایک کٹھا کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو پنجاب نبیل جاوید کی زیر صدارت آئیٹی اصلاحات کے بارے میں اہم اجلاس ہوا جبکہ میمبر ٹیکسیس میمبر کارلونیز چیف سیٹلمنٹ کمیشنر ڈی ڈی پی ایل لارے سیکیٹری ریونیو سمیت دیگر افسران بھی شریک ہوئے جبکہ اس موقع پر نبیل جعوید نے پی آئی ٹی بی کو محکمہ ریونیو کے لیے آٹومیشن سوفٹوے تیار کرنے کی حدایت کی چیئرمن پی آئی ٹی بی فیصل یوسف نے گوڈ آف ریونیو میں آئی ٹی اصلاحات کے بارے میں بریفنگ دی وزیر سہت ڈاکٹر جعوید اکرم کی زیر صدارت اجلاس وزیر پرائمری ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر کی وزریعہ ویڈیو لنک شرکت چیئرمن جرگز کورٹس کی تنخواہ آلاونسیز کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا گیا ہے نگران صوبائی وزیر سہت ڈاکٹر جعوید اکرم کی زیر صدارت سیول سیکیریٹیٹ میں اہم اجلاس نگران وزیر پرائمری ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر نے ویڈیو لنک کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی اجلاس میں چیئرمن جرگز کورٹس کی تنخواہ اور آلاونسیز کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا گیا ڈی جی جرگز پنجاب ڈاکٹر سہیل نے اس حوالے سے بریفنگ دی ڈاکٹر جعوید اکرم نے کہا کہ چیئرمن ڈرگز کورٹس پنجاب کی تنخواہ اور آلاونسیز کے لیے اہم امور پر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کی گئی ہے ڈاکٹر جعوید اکرم نے کہا کہ غیر میاری عدویات کی روکتام میں ڈرگ کورٹس کا اہم کردار ہے لیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمن اور بورڈ میمبران کے درمیان اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے کمپنی سیکیئٹی اویس یاسین کی مدت ملازمت میں توسیع کے معاملے پر تلخ کلامی بھی سامنے آئی چیئرمن بورڈ آف ڈائریکٹرز حافظ میان امان اور میمبر انجینئر مجاہد اسلام بلہ کے درمیان تلخ کلامی ہوئی ذراعی نے بتایا ہے کہ تلخ کلامی کمپنی سیکیئٹی اویس یاسین کے کانٹریکٹ میں تین سالہ توسیع کے ایجنڈے پر ہوئی ہے اجلاس کے دوران بورڈ میمبر مجاہد اسلام بلہ نے اویس یاسین کی توسیع پر کانونی اتراز اٹھایا کہ کمپنی سیکیئٹی کو تیسری مطبع توسیع نہیں دی جا سکتی اور کہا کہ تیسری دفعہ توسیع کے لیے لیسکو کو اشتہار دینا ہوگا پاورڈ وی ان کے بورڈ میمبر نے مجاہد اسلام بلہ کے اتراز کی حمایت کی تاہم اتراز اٹھانے پر چین میں بورڈ آف ڈائریکٹرز نے بورڈ میمبر کو شوکاز نوٹیس دینے کا حکم دے دیا جس پر مجاہد اسلام بلہ نے کہا کہ تکرری پر کانونی بات کی ہے سینٹرل پولیس آفیس میں سب انسپیکٹر سے انسپیکٹر پروموٹ ہونے والے افسران کو بیجز لگانے کی تقریب ہوئی آئی جی پنجاب نے باون پولیس افسران کو انسپیکٹر کے عہدے کے رینک لگائے ترقی پانے والوں میں سب انسپیکٹر ناصر عزیز خان، محمد اکتر، محمد عبدالکریم، مزفر خان، تارک محمود، احمد نواز سمیت، دیگر شامل آئی جی پنجاب نے محکمانہ ترقی پر افسران کو مبارک بات دی اور پہلے سے زیادہ دل جمعی سے فرائز کی ادائیگی کی ہدایت کی آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ بروقت ترقی ہر ملازم کا بنیادی حق ہے اگلے چند روز میں ترقی کا نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں ایس ایس پی انویسٹگیشن ڈاکٹر انوش مسود کی زیرے صدارتی جلاس انچارج انویسٹگیشن جینڈر سیل ایوی ایل ایس افسران نے شرکت کی ایس ایس پی ڈاکٹر انوش مسود نے قتل اقدام قتل اندے قتل مقدمات کی ڈسپوزل کا جائزہ لیا اور زیرے ارتوا مقدمات کے پیشرفت کے بارے میں بھی آگاہی لی ایس ایس پی کا کہنا تھا کہ چالان کے تناسب میں بہتری کے لیے دستیاب تمام وسائل بروے کار لائیں تکمیل چالان اور کیسز یکسو کرنے کے لیے پراسیکیوٹر سے کوارڈینیشن کریں اور ایس ایس پی نے مہنتی تفتیشی افسران کی حوصل افضائی کے لیے تعریفی اصناد بھی تقسیم کی ڈی ای جی آپریشن سید علی ناصر عزوی کی زیرے صدارت سیول لائنز اور کینٹوین کی امن کمیٹیوں کا اجلاس محرم الحرام کے دوران امن و آمان برقرار رکھنے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا ایس ایس پی سیول لائنز اور دیگر مطلقہ افسران سمیت مختلے مقاتبے فکر کے علماء اکرام اجالس اور جلوسوں کے لائسنس ہولڈرز کی جانب سے اجلاس میں شرکت اس موقع پر شرکان محرم کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے اپنی اپنی آرادی ڈی ای ڈی آپریشنز کا کہنا تھا کہ پرامن محرم الحرام کے لیے ہم سب کو مل کر مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کو فروغ دینا ہے سید علی ناصر عزوی نے بتایا کہ امام بارگاہوں اور اطراف کے سی سی ٹی وی کیمرے آپریشنل رکھے جائیں پرامن محرم کے لیے لاہور پولیس ہر طرح کی لوجسٹک سپورٹ فہم کرے گی سید علی ناصر عزوی نے ہدایت کی ہے کہ شہر بھر میں سرچ آپریشنز باقائدگی سے جاری ہیں مذہبی منافرت پر مبنی لیٹریچر متنازع تقاریر اور والچاکنگ میں ملوی سفرات سے سختی سے نبٹا جائے گا وفاقی وزیر ایسن اقبال نے یونیورسٹی آف ایڈوکیشن میں گیارہ سو چودہ ملین روپے سے تیار ہونے والے اکٹیمک بلوک سٹوڈنٹ سرویس سینٹر سٹوڈنٹ ہاسٹل ہیلتھ اینڈ ڈے کر سینٹر اور بیچلر فکیلٹی ہاسٹل کا افتتاہ کر دیا ہے افتتاہی تقریب میں وائس چانسر پروفیسر ڈاکٹر تلت نصیر پاشا پرو وائس چانسر پروفیسر ڈاکٹر محمد ارشت سینڈکیٹ میمبرز اسادزاد سٹراف اور طلبہ طالبات کی کثیر تعداد موجود تھی وفاقی وزیر ایسن اقبال نے کہا کہ 2018 میں ہم نے ان منصوبوں کی بنیاد رکھی اور آج ان کی تکمیل دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے ان میں دستیاب سہولیات کسی بھی ملک کی جامعہ سے کم نہیں وہ منصوبہ جس کی 2017-18 میں ہم نے بنیاد رکھی تھی آج وہ ایک حقیقت بن چکا ہے ہمارے وہ بچے اور بچیاں کے جو باہر نہیں جا سکتے حکومت کا فرض ہے کہ وہ ان کے لیے ایسے اسباب فرام کرے کہ انہیں اپنے ملک کے اندر بھی باہر کی یونیورسٹیوں جیسی سہولیات دستیاب ہوں ایسان اقبال کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو سیسلین مافیا کہنے والے آہستہ آہستہ بینکاب ہو رہے ہیں ہمارے مخالفین حامد خان اقرار کر چکے ہیں سازش کے تحت عمران خان کو لا کر ملکی معیشت تباہ کی گئی ملکی وقار گروی رکھ کر آئی ایم ایف سے کرزا لیا انہیں کسی ڈسکو نہیں بلکہ ناروال سپورٹس کمپلیکس بنانے پر موت کی چکی میں رکھا گیا وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں دوزار تیرہ میں ملک کو سنبھالا تھا تو اس ملک میں سولہ گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی اس ملک میں ہر روز خودکش بمبار پڑتا تھا اس ملک کی معیشت جو ہے تباہ حال تھی لوگ پاکستان کو دنیا میں در موسٹ ڈینجرس کنٹری ان دے ورلڈ کہہ کر مخاطب کرتے تھے لیکن اس چیلنج کو قبول کیا وائس آسر پروفیسر ڈاکٹر طلع تصیر پاشا نے انفرسٹرکچر کی بہتری کے لیے فاقی وزیر آحسن اقبال کی طرف سے خصوصی تعاون کو سراتے ہوئے ان کی جانب سے گہری دلچسپی اور مسلسل تعاون پر شکریہ دا کیا کیامرامین خالد محمود کی امرہ امران یونس سیڈی فارڈی ٹو لیگرانما حکیم طاہر اور شافت علی کی قیادت میں وفت کی داروگہ والا نون لیگ کے آفیس آمد ایمین نے شیخ روحیل اسکر کو وزیر آزم کا مشیر بننے پر مبارک بات دی لیگرانما نے شیخ روحیل اسکر کو ڈالرز کا ہار بھی پہنایا لیگرانما حکیم طاہر اور شافت علی کی قیادت میں وفت داروگہ والا نون لیگ کے آفیس پہنچا ایمین نے شیخ روحیل اسکر کو وزیر آزم کا مشیر بننے پر مبارک بات دی گئی جبکہ لیگرانما نے شیخ روحیل اسکر کو ڈالرز کا ہار پہنایا اس موقع پر حکیم رشید، حکیم طاہر، حکیم آزم، رانہ مشارت، محمد شرافت، امزد بھٹی، تاریخ گیسوالا، اشوا کمبو، شیخ سلیم، ملک حنیف، ادریس قادری، ناصر برٹ، ماجد موگل، انشد وکیل بھی موجود ہے اس موقع پر شیخ روحی لسکر کا کہنا تھا کہ عوام کی خدمت اور مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے جماعت اہل حدیث پاکستان کے زیر تمام سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف تحفظ قرآن آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا حکومت سے سویڈن کے سفیر کو فوری ملک بدر کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے مارڈل چون میں ہونے والی کانفرنس میں تمام مقاتبے فکر کے علماء اکرام نے شرکت کی کانفرنس کی صدارت امیر جماعت اہل حدیث مولانا عبدالغفار روپڈی نے کی مولانا عبدالوحب روپڈی، مولانا محمد آسیم مقدوم، مولانا شکیل رحمان ناصر، حافظ شعب الرحمان قاسمی شریک ہوئے مفتی سید عاشق حسین، مولانا عبدالوحید روپڈی، علامہ محمد سلیمان شاکر، مولانا زیاؤر رحمان فاروقی بھی موجود تھے کانفرنس میں سویڈن میں ہونے والے افسوسناک واقعے کی شدید الفاظ میں مضمت کی گئے مولانا عبدالغفار روپڈی کا کہنا تھا کہ یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومتی سطح پر سویڈن کے خلاف کا روائی کرے حکومت اس معاملے کو بینل اقوامی سطح پر اٹھائے دوسری جانے پی سی بی منیجمنٹ کمیٹی کے عراقین نے چیرمن چوہدری زکا شرف، چیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر اور فیصل حسین کی آئی سی سی اجلاس میں شرکت کی منظوری دے دی منیجمنٹ کمیٹی نے پاکستان کرکٹ کو درست سمت میں گامزر کرنے کے عظم کا بھی اعادہ کیا نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں چوہدری زکا شرف کی زیر سدارت ہونے والے اجلاس میں کمیٹی کے عراقین نے شرکت کی اجلاس میں چیرمن زکا شرف نے کرکٹ بورٹ کے معاملات میں شفافیت لانے کی سخت ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ ریجنز اور اسوسییشنز کے انتقابات میں دھاندی کی شکایات کا احضالہ کیا جائے گا ریجنز اور اسوسییشنز کے صاف شفاف انتقابات کا انقاد یقینی بنایا جائے چیرمن نے ڈومیسٹر کرکٹ میں کھلاڑیوں کو اچھی سہولیات دینے کی ہدایت کی اجلاس میں چیف فائنینس آفیسر نے پی سی بی کے بجٹ پر بیفنگ دی چودی زکا شرف نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرنین چیف وزیراعظم شہباز شریف اور عاصف زرداری کا شکر غزار ہوں ان کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا اجلاس کے اختتام پر منجمنٹ کمیٹی نے زکا شرف سلمان نصیر اور فیصل حسنین کی آئی سی سی اجلاس میں شرکت کے فیصلے کی توصیل کی ایشین ہاکی چیمپینز رافی کی تیاریوں کے لیے جاری پاکستان ہاکی ٹیم کا تربیتی کیمپ نیشنل ہاکی سٹیڈیم سے ڈی ایچ اے ہاکی سٹیڈیم منتقل کر دیا گیا ہے قومی ہاکی ٹیم کا تربیتی کیمپ بزری کے عدم فراہمی کے باعث نیشنل ہاکی سٹیڈیم سے ڈیفنس ہاکی سٹیڈیم منتقل کیا گیا ہے دو روز سے لاہور میں جاری بارشوں کے باعث نشتر سپورٹس کامپلیکس میں بزری کا نظام درہم برہم ہے جس کے باعث ہاکی کھلاری بہت پریشان تھے کھلاریوں کی مشکلات کے پیش نظر چیننل ہاکی سٹیڈیم منتقل کیا گیا ہے ایشین چیمپینز رافی آئندہ ماہ بھارت کے لیے کھیلی جائے گی جبکہ تربیتی کیمپ میں اکتیس کھلاری شریک ہیں حتمی سکوٹ کا اعلان روامہ کے آخر میں کیا جائے گا خلیفہ خوشی محمد محمودگل بیڈمنٹن ٹورنمنٹ میں تین میچوں کا فیصلہ مدسر ریاض ملک اور محمد توقیر کی جوڑی نے میچ جیت لیا نشتر پاک جمنیزگیم ہال میں جاری ٹورنمنٹ کے پہلے میچ میں مدسر ریاض ملک اور محمد توقیر کی جوڑی نے رانہ عرفان اور عمران راٹھور کو ایک کے مقابلے میں دو سیٹ سے ہرا دیا دوسرے میچ میں گوھر نفیس اور سخی سرور کی جوڑی نے محمد عابد اور ملک شبیر کے خلاف ایک کے مقابلے میں دو سیٹ سے میچ جیت جبکہ تیسرے میچ میں ملک نوید اور سیول جج عیاز محمود کی جوڑی نے رانہ مقصود اور راجہ اختر کی جوڑی کو ایک کے مقابلے میں دو سیٹ سے شکست دے کر میچ اپنے نام کیا ہے اس کے ساتھ ہی نیوز بولیٹن سے فیل وقت اتنا ہے